سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات نہلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تریپن صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے تحریف دیا جسٹس یاہیہ فریدی کا اختلافی نوٹ تفصیلی فیصلے میں شامل فیصلے کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نہلی کے مدد پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی جہنزے باباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیل ان سے جان لیتے ہیں جی جانزے بتائیے گا تفصیل ان فیصلے میں مزید کا کہا گیا دیکھیں درپن صفات پر مشتمل یہ فیصلہ چیف جسٹس و پاکستان قاضی فائزیسا نے تحریر کیا ہے اس میں جسٹس منطور علی شاہ کا اضافی نوٹ پر شامل ہے اس فیصلے میں سپریم کورٹ و پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ سمیولہ بیوچ کیس میں سپریم کورٹ نے یہ حصول تیع کیا تھا کہ آرٹیکل 661F کے تیعت نہلی کی میاد جو ہے وہ تاہیات ہوگی اور تاہیات نہلی کی سزا مقرر کرنا کر کے سپریم کورٹ نے آئین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور وہ فیصلہ قانون کے مطابق درست نہیں تھا الیکشن ایک دوزہ سترہ کی شک دو سو بتیس کی زیلی شک دو کے تحت پارلیمج نے نہلی کی مدد پانچ سال کی ہے اور پانچ سال کی نہلی سے اس سے زیادہ نہلی نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ و پاکستان نے اپنے فیصلے میں زیاء الحق کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ یہ آرٹیکل سکسی ٹو وال ایف کا حوالے سے جو امیدوار کی اہلیت کا معاملہ ہے یہ اس وقت آئین میں شامل کی گئی اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اب جو اصول تیع کیا گیا تھا تاہیات نہلی کا وہ اصول درست نہیں تھا جیسے اس منصور علی شاہ نے اس پہ اضافی نوٹ لکھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتوں کو اس حوالے سے سیاسدانوں کی نہلی کے تائین کے معاملے کے اوپر بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کسی امیدوار کی اہلیت کا تائین کرنا یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ووٹر میں تیع کرنا ہے بہت شکریہ جہنزے باپ کا